وَنُفِقَ فِي السُّورِ وَرْسُورِ میں پھوکا جائے گا فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو بھی ہیں زمین میں اللہ من شاء اللہ سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی تاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے اس قدر وہ دہشت والا ہوگا تو ایک اصل میں تین ہیں یہ نفخیں جو ہیں پہلا نفخہ زلزلے والا وہ ہے نفخہ ساعت کا اس میں تو حلچل ہوگی تفان ہوگا سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روحی کے گالوں کی طرح وہ ہے جو پہلا ہے ساعت پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہوگئے سب پر ایک موت کے نید تاری ہو جائے گی پھر اس میں پھوک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور اور یہ تیسری مرتبہ یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ لیکن یہ کہ یہ نفخہ سالسہ ہے تو اچانت وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے یہ نفخہ ہے معصر معدل موت کا تیسرا نفخہ اس لیے قیامت اس کو کہتے ہیں یہ یوم القیامہ ہے پہلے ساہ ہے پہلے وہ گھڑی ہے جس سے ایک موت وارد ہوگی سب پر تاری ہو جائے گی اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے سُمَّنُو فِ خَفِيْهِ اُخْرَا فَإِذَاهُمْ قِيَامُنِ يَنْظُرُونَ